پاگل ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ گزرے ہیں جن کے عجیب و غریب کاموں نے دنیا کو حیران کر دیا انہی میں سے ایک سائنٹسٹ ایلیا ایونوف تھا یہ بیس پین صدی کی شروعات کا ایک انتہائی مشہور سائنٹسٹ تھا اس آدمی کا تعلق اس وقت کے سوبیت یونین سے تھا جسے آج ہم رشیہ کہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اور آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں دوستو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ہائیبرڈ جانور ان جانوروں کو کہتے ہیں جو دو مختلف جانوروں کے کراوس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ خچر ہم سب جانتے ہیں کہ خچر گھوڑے اور گدھے کے کراوس سے پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک ہائیبرڈ جانور ہے ایلیا ایونوف بھی اسی قسم کے تجربے کیا کرتا تھا اس نے زیبرا اور گدھے کا کراوس کروایا اور نتیجے میں پیدا ہونے والے جانور کا نام اس نے زیڈ ناک رکھا اسی طرح اس نے چوہوں خرگوش اور ایسے کئی جانوروں پر تجربے کیے اپنے اس جنون کو لے کر آہستہ آہستہ اس کے دماغ میں کچھ انتہائی عجیب و غریب منصوبہ تیار ہونا شروع ہو گیا انیس سو دس میں اس نے اپنے کچھ دوستوں سے اس چیز کا ذکر کیا کہ یہ اب انسان اور چمپینزی کا کراوس کر کر ہائیبرڈ بنانا چاہتا ہے جو کہ آدھا انسان ہوگا اور آدھا چمپینزی ہوگا لیکن یہ بات اس کے دوستوں نے مزاق سمجھ کر ٹال دی اگلے چودہ سال تک یہ سائنٹسٹ اسی چیز کا پلان بناتا رہا اور چودہ سال بعد اس نے اپنے پلان کو سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا دوستو انیس سو چوبیس میں اس نے سوویت وینن کی حکومت کے سامنے بقاعدہ اس منصوبے کو رکھ دیا کہ یہ انسان اور چمپینزی کا ہائیبرڈ بنانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کو فنڈز درکار ہیں اس کے اس منصوبے کی اس وقت سوویت وینن کے تمام سائنٹسٹ نے سخت مخالفت کی لیکن سوویت وینن کی حکومت نے اس کو اس بات کی اجازت دے دی اسی لیے ایلی ایون آف کو حکومت نے ایفرکا بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا جہاں سے اس کو اپنی پسند کے چمپینزی اکٹھے کرنے تھے اس سائنٹسٹ نے اس ہائیبرڈ کا نام ہیومینزی رکھنے کا فیصلہ کیا اس کو سوویت وینن کی حکومت کی طرف سے اچھے خاصے فنڈز بھی ملے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو دراصل اس وقت کے ڈکٹیٹر اور سوویت وینن پر حکومت کرنے والے جوزف سچیلن کی شدید حمایت حاصل تھی کیونکہ جوزف سچیلن ایک بندر نمہ انسانوں کی فوش تیار کرنا چاہتا تھا جو کہ سوویت وینن کی حفاظت کرتی دوستو بہرحال فروری 1926 میں یہ سائنٹسٹ ایفرکا چلا گیا تاکہ اپنے من پسند چمپینزیز کو لے کر واپس سوویت وینن آسکے وہ میڈیا کا دور تو نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ عجیب و غریب خبر دنیا میں پھیل گئی سائنٹسٹ کے سرکل میں یہ خبر انتہائی تحلقہ انگیز تھی اور لوگ ایلی ایوینوف کی واپسی کا بیچینی سے انتظار کر رہے تھے تاکہ دیکھیں کہ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ نہیں دوستو ایلی ایوینوف نے شروعات میں اپنی پسند کی تین مادہ یعنی فیمل چمپینزیز اکٹھی کی اور اس نے کچھ آدمی بھی اکٹھے کر لیے اور ان کا ایکسپیرمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا لیکن اس کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا اور فیمل چمپینزیز پر کوئی اثر نہیں پڑا اب اس شخص نے دوسرا پلان بنایا اس نے بیس میل چمپینزیز اکٹھے کیے اور فیصلہ کیا کہ اب ان کا ایکسپیرمنٹ عورتوں کے ساتھ کیا جائے گا لیکن ایسی عورتیں کہاں سے ڈھونڈی جاتی جو اس ایکسپیرمنٹ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاتی حیرت انگیز طور پر پانچ عورتیں اس سلسلے میں تیار بھی ہو گئیں لیکن دوستو اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سارے میل چمپینزیز مرنا شروع ہو گئے ایک چمپینزی جس کا نام ٹارزن تھا کو تو برین ہیمرج ہو گیا لیکن یہ سائنٹس اپنے زد پر اڑا ہوا تھا اس نے مزید چمپینزیز ایفریکہ سے منگوانے کا فیصلہ کر لیا انیس سو تیس میں کئی اور میل چمپینزیز ایفریکہ سے سوویت وینین منگوالیے گئے لیکن تب تک سوویت وینین کی حکومت بھی اس کے اس تجربے اور اس پر ہونے والی شدید تنقید سے تنگ آ چکی تھی اور انہوں نے فوراں اس پروجیکٹ پر کام روک دیا یہی نہیں بلکہ ایلی ایونوف کو سوویت وینین سے نکال دیا گیا اور اس کو حکومت کا پیسہ برباد کرنے کے جرم میں کذاکستان میں قید کروا دیا گیا اللہ کو یہی منظور تھا دوستو ایک سال بعد اس کو وہاں سے ازاد تو کر دیا گیا لیکن 20 مارچ 1932 کو اس سائنٹیسٹ کی 61 سال کی عمر میں موت ہو گئی تھی ایلی ایونوف کی موت کے بعد ہیومینزی نامی یہ ناکام پروجیکٹ دنیا بھر میں مشہور ہو گیا اس پر شدید تنقید بھی ہوئی اور ابھی بھی ہوتی ہے دوستو دنیا میں کبھی بھی کوئی سائنٹیسٹ کوئی ہومینزی نہیں بنا سکا سائنس جتنی بھی ترقی کر لے لیکن اللہ کی رضا کے آگے سب فیل ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ